اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیس سے ثابت نہیں ہے نہ شریعت میں اس طرح کی کوئی پابندی ہے بلکہ اللہ عزوجل تو قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور اس میں کوئی قید نہیں لگائی کب مانگو کہ دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے قید ہی نہیں لگائی تو اب ہم قید کیوں لگائیں کہ فلا دن ہی مانگیں گے ورنہ مانگیں گے ہی نہیں اس کے علاوہ نہیں مانگیں گے لیکن اگر کوئی یاد دہانی کے لیے کوئی دن مقرر کر لے کہ سب رشتدار اس دن کسی ایک جگہ جمع ہو کر کسی کے لیے دعا کریں یا محلے والے یا جو بھی معاملہ ہے تو اجازت تو ہے لیکن اس کو شرعی حکم بنا دینا اس کی اجازت نہیں ہے اس لیے فقہ اے کرام جو ہے اس معاملے میں احتیاط برتتے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک جنریشن تو اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ شریعی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس علم کو اگلی جنریشن کو منتقل نہیں کرتی اور وہ اسے چونکہ اتنی پابندی سے ساری زندگی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر جمعیرات کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اگلی جنریشن جو ہے اگلی پیڑی جو ہے وہ اس کو شریعت کا مسئلہ بنا دیتی ہے اور دو تین جنریشن اس طرح گزر جائیں تو وہ بات ایسی ہو جاتی ہے جیسے پتھر پہ لکھیر اور کھو دو تو اندر کچھ نہیں نکلتا اس لیے آگے علم کو بھی منتقل کیا کریں صرف اس طرح معاملات نہ کیا کریں اس لیے فقہ کرام اور علماء کرام اس چیز سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ بس فلا دن ہم نے مقرر کر لیا تو یہاں سے وہاں نہیں ہو سکتا تو احدیث مبارکہ میں قرآن مجید میں کسی دن کو ایسے خاص کر کے ایسے دعا کرنا ایسا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ادعونی استجب لکم ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا سورہ مومن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی جو میں نے آپ سے آیت ذکر کی کہ اجیب دعوت الدائی اذا دعان جب مجھے بکارے دعا قبول کرتا ہوں بکارنے والے اچھا اب دیکھیں یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے لیے دعا کریں اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے سورة الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ غْفِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانَ اور وہ جو ان کے بعد آئے وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ ان کے بعد آئے يَقُولُونَ تو وہ کہیں کیا وہ عرص کرتے ہیں کیا کہتے ہیں دعا کیسے کرتے ہیں رَبَّنَا اے ہمارے رَب معاف فرمنا رَبَّنَغْفِرْ لَنَا ہمیں بخش دے وَالْإِخْوَانِنَ الَّذِينَ اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَان جو ہم سے پہلے ایمان لائے جس دنیا میں نہیں ہیں یا جو ہیں whatever is the case doesn't matter یہاں قید نہیں لگائے گئے کہ صرف مرہومین کے لئے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ان کو بھی بخش دے ہمیں بھی بخش دے تو گویا اس آیت کے تحت مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے لیے ہی صرف دعا نہ کرے بلکہ اپنے بزرگوں کے لیے بھی دعا اور اس زمن میں یاد رکھیں کہ امباتِ مسلمین کو عیسالِ ثواب دینے کے لیے کسی ایک دن کا یوں قید کر لینا یہ جو ہے اور اسی کو خیال کرنا کہ بس یوں ہی ہیں اور اس کے علاوہ ایسے ہونے ہی سکتا یہ ایک جاہلانہ سوچ تو ہو سکتی ہے اس لیے ایسی چیزوں سے کوشش کیا کریں کہ اجتناب کریں کہ کسی دن کو خاص کر کے بس اسی پہ آپ نے اڑ جانا ہے کہ اس کے علاوہ معاملہ ہو نہیں سکتا تو دعا بھی کریں اور جو صاحبِ استطاعت ہیں وہ صدقہ خیرات بھی کریں عیسال کریں عیسال کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کوئی زیادہ لمبی چھوڑی بات تو ہے نہیں دل میں نیت کرنا ہے کہ باری تعالیٰ یہ جو میں نیک کام کرنے جا رہا ہوں اس کا ثواب فلان کو پہنچا دے فلان کو بھی پہنچ جاتا ہے اور آپ کو بھی پہنچ جاتا ہے آپ کو بھی اتنا ہی ملتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ملتا ہے اچھا کوئی نیک کام آپ اپنی طرف سے کریں اور اس کا ثواب کئی لوگوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی کو پہنچائیں کئی لوگوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ میرے خاندان کے تمام مرہومین کو اس کا عیسال پہنچا دے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے تو اس اور یہ بٹ کے نہیں ملتا اتنا اتنا ہی ملتا ہے یہی تو اللہ کی رحمت ہے یہی تو ہم سمجھتے نہیں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کسی دن کو خاص کر کے پھر اس پر اڑے رہنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے آپ دعا کریں ہر نماز کے بات کریں میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب اپنے پیاروں کی یاد آئے رو دھو نہیں اپنے رونے دھونے کو دعا میں کنورٹ کر دو رو کے دعا مانگو اللہ سے بجائے اس کے کہ ان کی یاد میں بیٹھے روتے رہو آنسو بہاتے رہو انہیں تو ٹکے کا فائدہ نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں ہمیں ان سے محبت ہے محبت اگر ہے تو ان کے لئے دعا کرو محبت ہے ان کے لئے تو عیسال کرو ہر نماز کے بعد دعا کرو ان کے لئے ویسے بھی کئی دفعہ دن میں دعا کرو نماز کے بعد اس لئے دعا کا کہہ رہا ہوں کیونکہ نماز ایک اتنا اہم فریضہ ہے ایک تو نماز پڑھنے کی عادت بھی ہو جو الحمدللہ سمہ الحمدللہ بحثوں کو عادت ہوگی اور اس میں احتمام ہوگا اور پھر نماز سے فارغ ہوتا انسان کے لئے جو مومن ہے نا اس کے لئے نماز میراج ہے تو ایک میراج کی کیفیت میں انسان جب دعا کرتا ہے نا تو اس کا ایک الگ اثر ہوتا ہے میراج سے مطلب ہوتا ہے کہ ایمان کا اروج ہوتا ہے نا نماز میں رب سے تعلق جڑتا ہے تو اس تعلق کے جڑتے ہی وہ جو دعا کی جائے تو وہ ایک زبردست کنیکشن ہوتا ہے وہاں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ نماز کے بعد خاص طور پر کیا کریں ویسے جب جی چاہے جب دل چاہے جتنی دفعہ جی چاہے جب ان کی آدائے دعا کریں ان کے لئے بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ